السلام علیکم جیسے ہم نے ایک دشتہ کچھ لیکچرز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پڑھا اسی طرح ہم آج الحمدللہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے ہم کب کہتے ہیں اور اس کا کہنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے ہم الحمدللہ کا مطلب دیکھیں گے کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے الحمدللہ حمد تعریف للہ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ال کا مطلب ہوتا ہے سب کی سب تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یعنی all praises and thanks to Allah سبحانہ وتعالیٰ تعریف شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کب کہتے ہیں الحمدللہ ہم ہر نیمت جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہم اس کے استعمال کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا اپنا مکمل کرنے کے بعد کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ اللہ پاکہ بہت احسان کہ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہمیں پانی پلایا ہم بھوکے نہیں ہیں ہم پیاسے نہیں ہیں اس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ اور پھر ہم صبح جاگنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور نید لینے کے بعد تازہ دم ہو کر جاگ چکے ہیں ایک نئے دن کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ مطلب تینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اور اسی طرح جب ہم کہیں باہر سفر پر گئے کہیں سکول میں گئے واپس جب خیریت سے پہنچ گے تو ہم کہیں گے الحمدللہ کہ ہمارا کام اچھے سے ہو گیا ہم سکول گئے تو ہم نے اچھے سے پڑھا یا پڑھایا اور ہم واپس خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اس چیز کے لئے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ اور اسی طرح جب ہم اپنی طبیعت کے بارے میں کسی سے بات کر رہے ہیں کسی کو بتا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی تنگی یا تکلیف نہیں ہے تو تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اب یہ ہے کہ الحمدللہ کہنا ضروری کیوں ہے ہم کیوں کہتے ہیں الحمدللہ نہ کہیں تو کیا حرچ ہے ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں ضروری کیوں ہے اس کا کہنا تو ہم اس کے ایک چھوٹی سی مثال سمجھتے ہیں پہلے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہماری مدد کرتا ہے یا کوئی ہمارا کچھ کام کرتا ہے تو ہم کام ہو جانے کے بعد اس کو الحمدللہ تھینکیو ہم اسے کہتے ہیں اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرا کام کیا اسی طرح اگر ہم کسی کے مدد کرتے ہیں جب ہم کسی کا کام کرتے ہیں تو ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شکر گزار ہوگا ہمیں تھینکس بولے گا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری مدد کی آپ نے میری ہیلپ کی تھینکیو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں ہر کام ہمارا اللہ تعالی کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کا شکر گزار ضرور ہونا چاہیے ہمیں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا ہر نعمت کے بعد ہر کام کے بعد ہر احسان جو ہم اللہ تعالی کا ہم پر ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالی کو thank you بولیں Thanks to Allah تعالی کہ آپ نے ہمیں صحت دی Thanks to Allah تعالی کہ میں ایک اچھی نیند لینے کے بعد دوبارہ سے ایک نئے دن کے آغاز کے لیے جاک گئی ہوں Thanks to Allah تعالی کہ میں سفر سے گھر خیریت سے واپس آ گئی ہوں یعنی ہر نعمت کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ضروری ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا سمب کرتے ہیں مطلب اس کا الحمدللہ تھنکس ٹو اللہ تعالیٰ اور اس کو کہنا کب ہے ہر نعمت کے استعمال کے بعد ہر احسان جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہیں بہت زیادہ احسان آتے ہیں بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہم ان کو نہیں گن سکتے ہمارے کان آنکھ ناک پاؤں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں اللہ پاک نے ہمیں دیں ہیں ہم نہیں گن سکتے ہمارا کھانا پینا ہمارا سونا ہمارے والدین ہمارے استاد ہمارے بیٹھنے کے لیے سونے کے لیے اچھی جگہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے تو اتنی زیادہ نعمتوں کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کو تھینکیو بولیں گے شکر گزار ہوں گے ان کے اور شکر گزاری بہت ضروری ہے اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں جب کوئی ہمیں شکریہ ہمارا کرتا ہے تھینکیو بولتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں ہم دوبارہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تھینکیو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہہ کر تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اور زیادہ نوازتے ہیں اور زیادہ نعمتیں دیتے ہیں